بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان چاند آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی ناظرین اکرام جس طرح اسرائیل ظلم و بربریت کی انسانیت سوز مظالم کی تمام حدیں کراس کر رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے اس بار ریٹیلیٹ ہو رہا ہے حماس کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی جانب سے اور جو گرد و نواز جیسے حزب اللہ اور ان ممالک کی جانب سے ان تنظیموں کی جانب سے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں میں ایکسکلوزیو ڈیٹیلز اور ایکسکلوزیو میں ناظر ہوں اور میں آپ کو ایتھینٹک ذرائع سے آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں جو بھی خبریں جو بھی حوالے جو بھی آرٹیکلز انٹرنیشنل میڈیا کے میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک ایک چیز درست اور حقائق سے ہماری خبر کے ریسورسز کیا ہے ناظرین اکرام یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح ترکی کے اوپر اسرائیل امریکہ نے کس طرح ترکی کے ملٹری بیس کے اوپر حملے کروائے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور کس طرح ترکی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ترکی نے اعلان جنگ کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور ترکی کیا کرنے جا رہا ہے اور میں مزید اس میں اہم چیزیں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل جب میں ویڈیو یہ شوٹ کر رہا ہوں اسرائیل پاکستانی وزیر خارجہ ترکی کے وزیر خارجہ اور فلسطین کے وزیر خارجہ امریکہ میں لینڈ بھی کر چکے ہیں اور اہم جو ان کے ذمہ کام سونپا گیا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے وہ کس طرح وہ بھی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا ناظرین اکرام ایکسکلوزیو اور انٹرنیشنل مسائل اور خاص کار یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ یہ جو امت مسلمہ کا مسئلہ اور یہودیوں کا آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں اتھینٹیک اور کریڈیبل سورسز سے آپ کے سامنے نیوز ہم لا رہے ہیں اس کو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں چاند ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ اس حوالے سے تمام حقائق سے برپور خبریں بروقت آپ کو اگاہ کر سکیں ناظرین اکرام آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ امریکہ بہادر اسرائیل کا یہ جو پیچھے بیک اپ اور باپ سپورٹ کرنے والا یہ جب جب بھی جو بھی ممالک ان کے سامنے انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں ان کو انہوں نے نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کیا کچھ تو بنے بھی ہیں اور کچھ آگے ان کے آکڑ بھی چکے ہیں جیسے ایران اور بہت ساری مثالیں ہیں الحمدللہ پاکستان بھی تو صدر صدام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے تو بہت ساری مثالیں ہیں یہ لیبیا کے ساتھ انہوں نے کیا کرنل قذافی کے ساتھ کیا کیا یہ سارا کچھ آپ کے سامنے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترک جس طرح امت مسلمہ کا دفاع کرتے ہوئے پوری دنیا میں اسٹرائیم امریکہ اسرائیل اور یہ جو سہنی طاقتیں ہیں یہ جو یورپ ہے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے انصاف کے لیے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک جس طرح بیک فوٹ پہ گیا ہے کہیں بھی کوئی بھی خلا ہوتا ہے تو اس کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی پیدا کر ہی دیتے ہیں امت مسلمہ کی لیڈ کا جو تھا اس کو خلا جب یہ شہزادے عرب کے پیچھے ہٹے عرب ممالک نے اپنی نام نہاد اپنے سودے کیے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا کچھ ممالک نے کچھ تسلیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے ترکیہ یا ساتھ پاکستان ملیشیا ایران یہ اب ممالک آگے بڑھ رہے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترک جس طرح سے اوبر کے سامنے آ رہا ہے امریکہ نے پچھلے دنوں ان کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ میں اسرائیل کو اسلحہ دینا ہے پتہ نہیں کتنے اربون ڈالرز کا اسلحہ دینے چاہ رہے ہیں اب جنگ کے محول میں انہوں نے جیسے ہی اعلان کیا تو طیب اردوان نے آڑے ہاتھوں لیا کوئی جررت اور جسارت ایسے بیان کی نہیں کر سکتا طیب اردوان نے کہا کہ اگر آپ جو بائیڈن کو کہا کہ آپ اس خون میں ملوث ہیں آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے اس خون سے آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اور نتائج بکتنے پڑھیں گے بہت زبردست بیان دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ترکی کی اصل ترکی پاکستان اب مل کے کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے اوائی سی کا اجلاس ہوا تو ایک رسمی مضمتی قرارداد کے ذریعے اور سعودی ارابیہ نے کیا کھا یہ بھی آپ کے سامنے ان کے وزیر خارجانے تو وہاں پہ دبائی کے وزیر خارجانے کیا کھا یہ بھی کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک حرف سناوں گا کس طرح خنجر گھومپا انہوں نے بھی امت مسلمہ کے پیٹ پار اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی نے پاکستان سے رابطہ کیا یہ جو عالمی طور پہ پاکستان ترکی کس طرح ایکٹیو ہے ترکی نے پاکستان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم مل کے ایک فوج بیجتے ہیں فلسطین جس طرح خانہ کعبہ جو ہمارا ہے جو اب قبلہ ہے اس کی حفاظت کے لیے پاکستان کے فوج کے ٹروپس بھی اور بھی وہاں پہ موجود ہیں تو انہوں نے کہا اس طرح قبلہ اول جو کہ ہمارا پہلا قبلہ تھا اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں مشترکہ مسلم ممالکی جو جو ہمارے ساتھ ملتے ہیں وہاں آرمی ہو تاکہ کسی کو جلوت اور جسارت نہ ہو اور دہشتگرد اسرائیل دیکھ نہ سکے تو یہ کوشش کی پاکستان نے حامی بھر دی پاکستانی وزیر خارجہ یہاں سے چل کے ترکی گیا وہاں پہ ساری پلیننگ ہوئی پھر پاکستان نے کہا کہ فلسطین کے وزیر خارجہ کو بھی ملائے جائے کیونکہ ان کا مسئلہ ہے فلسطین کا وزیر خارجہ وہاں آیا تینوں وزرائے خارجہ نے یہ ٹاپ لیول کی میٹنگز ہوئی اور اس کے بعد جہاز میں بیٹھ کے وہ امریکہ اقوام متحدہ کو ان کے کان میں ڈالنے کے لیے پہنچ چکے ہیں کہ ہم وہاں پہ کیا کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس مسئلے میں کہاں تک کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ تینوں وہاں امریکہ پہنچ چکے ہیں بہت بڑی خبر ہے پاکستان دیکھیں آپ کو پتہ ہے دنیا میں پاکستان کے پاس ابھی پیسے کی کمی ہے معیشت کمزور ہے لیکن یورپین ممالک اور پوری دنیا سے ٹکر لگانے کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے اور ان سارے معاملات کی تاریخ میں یہ جو ہے نا سنیری حروف سے لکھا جائے گا میں آپ کو فیصلے میدانوں میں نہیں ہوا کرتے اے مارنے والوں سنو کوئی تمہیں مر کر نہ مار دے دیکھیں یہ صورتحال تاریخ کے فیصلے کل بتایا جائے گا کل دنیا دیکھے گی کہ کون کس کا کیا کردار تھا تو یہ سارا کچھ ہونے جا رہے پاکستان ترکی مل کے اور یہاں سے ایک اور بڑی خبر کہ فلسطین نے عرم ممالک کو چھوڑ کے پاکستان ترکی کو پر ٹرسٹ کر لیا ہے اور یہ مزید جو گیم آگے بڑھنے جا رہی ہے اور اس کا یہ ساری جو میٹنگز یہ سارے معاملات کا خمیازہ بگتنا پڑ رہا ہے ترکی کے اوپر یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو سو سال پہلے معایدہ لوزان اور اس حوالے سے ترکی کے ہاتھ پاؤں بندے جا چکے تھے یہ سارے معاملات جب ترکی کے ساتھ ہو چکے تھے تو اب یہ ہاتھ پاؤں کھلنے بھی جا رہے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ترکی کے ساتھ ہوئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ترکی تھا آپ کو پتہ ہے قبل اول اس نے ازاد کیا تھا دنیا کے تمام سلیبیوں عیسائیوں کو آگے لگا دیا تھا تو ترکی شروع سے جنگ جو ہیں اور اس میں ایک قبیلہ ہے کرد وہ بھی بہت جنگ جو ہیں تو کردوں کو شروع میں جب یہ معایدہ لوزان ہوا اس میں یہ امریکہ اور بہت سارے ممالک نے مختلف ممالک میں جیسے شام اور لبنان ان ممالک میں ان کو تقسیم کر دیا اور اس کے بعد اب وہ اپنی یہی ان کا طریقہ کار ہے دنیا میں جس طرح پاکستان میں یہ بلوچستان اور اس چیزوں کو علیدہ کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے اور ان کو موں کی کھانی پڑی ہر جگہ سے تو اب یہ وہاں پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کردوں کے ذریعے سے وہاں پہ انہوں نے حملہ کروایا ہے ان کے ملٹری ائر بیس پر حملہ ہوا ہے وہاں پہ اور نقصانات کا ابھی تک جو ہے تخمینہ سامنے نہیں آیا جا سکا یہاں پہ میں ترکی انٹیریئر منیسٹر کا بیان آپ کے سامنے یہاں پہ چلاوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ترکش انٹیریئر منیسٹر سیز دیر واز اٹیمٹ ٹو اٹیک ملٹری بیس ان دیاباکیر دیاباکیر جو شہر ہے اس حوالے سے میں بتاؤں کہ وہاں پہ کردوں کی اکثریت ہے سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں سے ہی ان کی ملٹری بیس کے اوپر دو حملے اٹیک ہوئے ہیں کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈرون اٹیک تھے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں سے اٹیک تھے مختلف ذرائع سے وہ کہا جا رہا ہے یہ ترکی کے لیے خطرے کی گنٹی اور ترکی کو سبق سکھانے کے لیے وارننگ دی گئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس طرح کی وارننگ میں طیب اردوان مزید سامنے آتے ہیں امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اور یہاں پہ ایرانی میڈیا کا بھی میں حوالہ دیتا چلوں یہاں پہ انہوں نے کہا ترکیش ملٹری بیس ان دیاباکیر اٹیکٹ بائی ٹو ڈرونز انہوں نے کہا دو ڈرونز وہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا تو ناظرین اکرام اس طرح یہ بلیک میل کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے اس دفعہ ان کے ساتھ اسرائیل میں جو سرپرائز ہو رہا ہے جو اسرائیل اور امریکہ میں ان کو حیرانی ہو رہی ہے اسرائیل میں جس طرح وہ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں موبائل اپلیکیشنیں انہوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے وہ کس طرح بھاگے پھر رہے ہیں سکول باندھے ہیں یہ ساری معلومات اگلی ویڈیو میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اگاہ کروں گا ہمارے ساتھ جڑے رہیں سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کریں آل نوٹیفکیشن کو تاکہ تمام انفرمیشن بروقت آپ کو ملتی رہے ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان پاکستان ہمیشہ زندہ بات